باب ستائیس جب جہاز پر ایتالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور باز اور قیدیوں کو شہنساہی پلٹن کے ایک صوبے دار یولیس نام کے حوالہ کیا اور ہم اور متیوم کے ایک جہاز پر جو آسیہ کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے اور چھسنکے کا اریسترخس مقدونی ہمارے ساتھ تھا دو سرے دن سیدہ میں جہاز ٹھہرا اور یولیس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپروس کی آڑوے ہو کر چلے اس لیے کہ ہوا مخالط تھی پھر ہم کلکیا اور پنفولیا کے سمندر سے گزر کر لوکیہ کے شہر مورا میں اترے وہاں صوبے دار کو اسکندریہ کا ایک جہاز ایتالیہ جاتا ہوا ملا پس ہم کو اس میں بیٹھا دیا اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندوس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندرنام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیہ شہر نزدیک تھا جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا تو پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی مگر صوبے دار نے نہ خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولوس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا اور چونکہ وہ بندر جالوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھائری کی وہاں سے روانہ ہو اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے جب کچھ کچھ دکنہ ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے ہمارا مطلب حاصل ہو گیا لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے تھوڑی در بعد ایک بڑی توفانی ہوا جو ایرکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا اور کودہ نام ایک چھوٹے ززیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے دوگی کو قابو میں لائے اور جب ملہ اس کو اوپر چلا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیر کر کے اس کو نیچے سے بادا اور سوری تیس کے چور بالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے مگر جب ہم نے آدھی سے بہت ہسکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھیکنے لگے اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھیک دیئے اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آدھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی اور جب بہت فاقع کر چکے تو پولوس نے ان کے بیش میں کھڑے ہو کر کہا اے صاحبو لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے راوانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمعہ رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پولوس نہ ڈر ضرور ہے کہ تُو قیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کے خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی اس لئے اے صاحبو خاطر جمعہ رکھو کیونکہ میں خدا کا اقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے وہ ایسا ہی ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے جب چودہ ہی رات ہوئی اور ہم بہر ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریم اللہوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے اور پانی کی تھا لے کر بیس پر سپایا اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تاہ لے کر پندرہ پر سپایا اور اس ڈر سے کی مبادہ چٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے چار لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لئے دعا کرتے رہے اور جب ملہوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گیلی سے لنگر ڈالیں دوگی کو سمندر میں اتارا تو پولوس نے صوبہ دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بس سکتے اس پر سپاہیوں نے دوگی کی رسیاں کٹ کر اسے چھوڑ دیا اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھالو اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاکر کھیجتے کھیجتے آج چودہ دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا اس لئے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھالو کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیاکہ نہ ہوگا یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا پھر ان سب کے خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے اور ہم سب مل کر جہاز میں دو سو چھہتر آدمی تھے جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک خاری دیکھی جس کا کنارہ ساپ تھا اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں پس لنگر کھول کا سمندر میں چھوڑ دئیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارہ کی طرف چلے لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا اور جہاز زمین پر ٹک گیا پس گلہیں تو دھکا کھا کر فز گئی مگر دنبال لہروں کے زور سے ٹوٹے لگا اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کی تیر کر بھاگ جائیں لیکن صوبیدار نے پالوس کو بچانے کے غلص سے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کوت کر کنارہ پر چلے جائیں اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں اور اسی طرح سب کے سب خوشکی پر سلامت پہت گئے چلے جائیں چلے جائیں موسیقی